جب بادل خان کی ماں نہیں ملے گی تو سب کا شک یہاں پر بریرہ کی طرف جائے گا کیونکہ واحد ایک بریرہ ہی تھی جو یہ جانتی تھی کہ بادل خان کی ماں کو اٹھایا جانا تھا تاکہ بادل خان سامنے آ سکے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے گھر کی عورت کسی طرح ان کا راز فاش کر دیں گی انہیں یہی لگے گا کہ بریرہ ہی یہ سب کچھ کر رہی ہے بریرہ نے تو اپنی معصومیت میں یہ خبر زمدہ تک پہنچائی اور زمدہ نے بادل تک فوراں ہی اطلاع دے دی جیسے ہی بادل کو اطلاع ملے گی وہ اپنی ماں کو تو چھپا دے گا لیکن سارا شک یہاں پر بریرہ کی طرف ہی آ جائے گا کیونکہ چنار خان جانتا ہے کہ اس وقت کہوا دینے کے لیے صرف وہاں بریرہ ہی موجود تھی اور گھر کا ہی آدمی کوئی بادل خان تک یہ خبر پہنچا سکتا ہے ایک طرف انہیں کہیں بھی بادل خان کی چھلک تک نظر نہیں آئے گی اور دوسری طرف بادل خان کی مان بھی نہیں ملے گی تو چنار خان خصے میں آ جائے گا خصے میں آ کر وہ بریرہ کو اپنی گھر کے تہخانے میں بند کروا دے گا یہاں پر بریرہ کو سخت عذیت دی جائے گی چنار خان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمدہ یہ سب کچھ کرے گی زمدہ کا معصوم چہرہ جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو شک اس بات پر ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سب معاملات کے پیچھے زمدہ ہی ہے جس طرح زمدہ کے باپ اور بھائیوں کو اس کی نظروں کے سامنے ختم کیا گیا تھا چنار خان کو یہ لگتا ہی کیوں ہے کہ وہ زمدہ اس کی وفادار نکلے گی زمدہ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سب کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہے وہ ان سب پر یہی ظاہر کر چکی ہے کہ وہ اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے اور پچھلا سب کچھ بھول چکی ہے مگر ایک گلبری ہے جو سب کو انفارم کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زمدہ یہ بات کبھی نہیں بھولے گی لیکن زمدہ اس گھر کی جڑے کھوکلی کرنے میں لگی ہوئی ہے برلاس اور اپانہ کی ملاقاتیں بھی جاری ہوں گی تب ہی وہاں پر پامیر بھی آ پہنچے گا پامیر ان دونوں کو ملتا ہوا دیکھ کر پرداشت نہیں کر پائے گا اور یہاں پر دونوں ہی قزن ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہو جائیں گے اپانہ بھی چوک رائے گی باشا خان کو اس بات کا بہت زیادہ خصہ چڑے گا اسے لگے گا کہ برلاس نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے یہاں پر کوئی بھی برلاس کی اور اپانہ کی مرضی جانے بغیر ہی ان دونوں کو الگ کر دے گا اور اپانہ کی شادی تیہ کر دی جائے گی تو راب خان کا یہی فیصلہ ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپانہ کی شادی پامیر کے ساتھ کر دی جائے تاکہ وہ یہاں سے جا سکے برلاس اپانہ کی شادی کا صدمہ برداش نہیں کر پا رہا ہوگا وہ بریرہ کے پاس جائے گا بریرہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ برلاس اور اپانہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی یہاں پر آخر کار اپانہ اور پامیر کی شادی ہو جائے گی اپانہ کیلئے یہ بات ناقابل برداش ہوگی وہ کسی بھی صورت پامیر کو اپنا شہر نہیں ماننے والی سمدہ اس خاندان میں درار تو ڈال چکی ہے اب بس اس کا مقصد ہے کہ اس گھر سے ایک اور لاش اٹھے اور جلد ہی اس کے لیے اس نے پامیر کو چن لیا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ آنے اللہ حافظ